بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہے آٹھ جولائی سان دوہدر اکیسہ اور دن ہے جمعیرات کا امان سپریم میٹ کی آج پچیسویں بریس کانفرنس کی مجودہ کوویڈ انیس کی صورتحال پر باتشید کی گئی اور ویکسین کے حوالے سے کہا گیا جو بھی دوز آ چکی ہیں جو لگائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو دوسرے نقاط بھی پیش کی گئے اور کچھ فیصلے بھی سامنے آئے ہیں تو جو ویزا کے حوالے سے ہے اب جو ویزا کے حوالے سے پہلے سے چل رہا ہے وہ سیم ایسا ہی رہے گا ابھی تک ویزا جاری کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اس کے بعد میں جو انٹری ہے جن ملکوں کی انٹری بین کر رکھی ہے ان ملکوں کی انٹری اب بھی بین رہے گی نیکسٹ نوٹس تک اس کے حوالے سے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئی گیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد میں کہا گیا ہے جی اب تک امان کی اندر جو ویکسین کی ڈوزز پہن چکی ہیں ان کی اتداد انیس لاکھ اور چھتی ہزار تین سو تیس اور اگر بات کریں جو فراہم کی جا چکی ہیں امان میں مختلف علاقوں میں تو وہ ہیں پندرہ لاکھ اٹھارہ ہزار اور آٹھ سو چونسٹھ اور جو لگائی جا چکی ہیں جن لوگوں نے ریسیب کی ہے وہ ہے بارہ لاکھ چھبی ہزار دو سو تریانوے اور یہ ٹوٹل جو ٹارگٹ ہیں ان میں سے چھتیس فیصل لوگوں کو لگائی جا چکی ہے اس کے بعد میں جو سلاٹر خانس ہیں وہ اید کی جو تین چھوٹیاں ہیں اس میں بند رہیں گے جو فل لاکڈان ہوگا امان کے جو ائرپورٹ ہیں ان پر فلائٹیں آتی جاتی رہیں گی جہاں پر بھی اجازت ہے جانے کی اور آنے کی اور جو بھی مسافر سفر کرنا چاہیں گے لاکڈان کے دوران بھی جو آنے والے ہیں وہ بھی اگر ان کو لے کر جانے کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے تو ان کو بھی اجازت ہوگی لاکڈان کے دوران بھی تو اید کا جو لاکڈان ہے وہ تین دن کے لیے ہے اگر اندازے کے طور پر اگر بیس کو اید ہے تو بیس اکیس اور بائیس یہ تین دن لاکڈان رہے گ اور اس کے بعد میں جو دوسرا لاؤڈان ہے جانی جو رات کا لاؤڈان ہے وہ ہے سولہ جلائی سے لے کر اکر تیس جلائی تک شام پانچ بھائی سے لے کر صبح چار بھائی تک تو اس میں جو ضروری ضروری چیزیں ہیں جو امرجنسی کی چیزیں ہیں وہ سب کھولی رہیں گی جو پچھلے جو پچھلی دفعہ لاؤڈان لگایا گیا تھا اس میں جو بھی چیزیں کھولی تھی وہ اس میں سیب کھولی رہیں گی لیکن پھر بھی اس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آئے گی کل یا پرسون جب بھی آئے تو آپ کے ساتھ تفصیلی طور پر وہ بھی شیئر کی جائے گی اس میں امرجنسی گاڑیاں وغیرہ ہاؤسپٹل کی ہاؤسپٹل میں جانے والے میڈیا والے اور جو امرجنسی کی گاڑیاں ہیں لیکٹرک سٹی اور وارٹر اور اس کے علاوہ جو کچھ دوسرے ضروری ہاؤسپٹل وغیرہ اس کے بعد میں فارمیسز وغیرہ باقی مزید اس کے حوالے سے کل اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا یہ صرف اسی وجہ سے لاکڈون لگایا گیا ہے تاکہ کیسوں کی اتداد کو کم کیا جا سکے اس کو کور کیا جا سکے تو باقی ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ